چلو مدینے آلیاں لوگاں یا کچھ نوجواناں انہوں نے بات آتھی آتھر لگے بھی جدو کوئی تو آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دین دا موقع دی او دو عزیز آرہ کوئی دی کر دیتا او مال نا اندیواری آئی اینہ نو دیتا اینہ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دیتا سانو چھوڑ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اس سے پتہ چلے آتے آپ انہوں دے پاس آئے اور آپ نے بڑا ایک تاریخی خطبہ انہوں دیتا فرمایا تو سانے گالا کی انہوں کیا جی کہ بزرگانے کے اللہ رسول روجواناں نے گالا کیتی ہوئے کہ اسانچ نہیں کیتی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میری یہ بات سنو کہ تسامر تے بہت زیادہ عیسان کی تائدے اندر کوئی شک نہیں تو سا جی دو کفار نے مشرقین مکہ نے ساڑتے ظلم سے زیادتی کی تی تو سا اسو دل پناہ دیتی ایتھے مہاجر آئے انہوں نے بسایا سارا کوشت ایتھا کیتا کہ اللہ دی ذات نے توڑے ہو تے انہا انام تے انہا حسان جڑے کیتا کہ تو انہوں ایمان دی دولت تو انہوں دیتی ہے جی میں حجرت کر کے پہ توڑے دے کول آگیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی جی بات آگی وہ فرمایا کہ یا معاشر الانصار اے انصار دی جمال کیا تسی اس بات دلتے خوش نہیں اللہ ترداؤنا کیا تسی راضی نہیں ہوں دے ایزہ بن ناسو بشات والبھائی کہ لوگ اپنے کرانو بکریان اوٹھ لائے کے جان وَتَرْجِعُوا بِرْسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اِرَا لِحَالِكُمْ اور تسی اپنے کرانو اللہ دے رسول نو لائے کے جاؤ انصار نے جس ہو کہ تے بات سنی تو سارے انہوں لگتے کیا کر لگے کالور زینہ بِرْسُولِ اللَّهِ اسی اللہ دے رسول تے راضی ہیں کہ ساڑے اس سے بے اندرہ چیز آئی او دا ترجمہ مولانا محمد الساہن صاحب شکر کوئی انہوں گئی انہیں کیتا ہے کہ ساو سو واراتین راضی کریے شکر ربانا ساو سو واراتین راضی کریے شکر ربانا اساڑی وانڈ محمد آیا اسرور دعا جہانا حلوکا دی دولت مکدی مکدی ایوڑکنو مک جاوے حلوکا دی دولت مکدی مکدی ایوڑکنو مک جاوے اساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے حلوکا دی دولت مکدی 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 نیوڑکنو مکدی present اسی کرانوں لیکے جائے اہود کو سردہ سائیں اسو سو وارسی اے راضی کریے شکر ربانا ساڑی وند محمد آیا اسرور دعا جانا